اور بھائی بڑا ویل ڈریس بیٹا ہوتا ہے ویل ڈریس نوجوان وہ ٹھارہ ہزار کا جوڑا پہنتا ہے سات ہزار کا جوڑا خریدتا ہے وہ قیمتی قسم کی گھڑی استعمال کرتا ہے لیکن اسی بچے کے جب اپنے بچے ہوتے ہیں نا تو بی بی کو کہتا ہے یہ لے دس ہزار روپے آ بچوں کے کپڑے خرید لے میرے صحیح ہیں ابھی کالی تو خریدے تھے اور باپ اور تو سمجھے نہیں یار تیس سال باپ نے جوانی ساری سعودی عرب کو دے دی لیکن تیرا خیال رکھا تو ماں باپ کے بارے میں اور یہاں بچے ہی شعب کرتے پھرتے ہیں بج تو انہوں پچھلے میں بھی نوی پانچ دار دی تازی تو اسی پیزیں نہ کر دے کی ہو ماں باپ سے ہی شعب کرتے ہیں تو تیرمیزی شریف کے لفظ ہیں ایک صحابی نے آکے ارز کیا رسول اللہ پیسے وراثت کے نہیں میرے اببا جی نے نہیں دیئے مجھے اور میں نے خود محنت کر کے کمائے اب میرا اببا مجھ سے پیسے مانگتا ہے تو کیا کروں اور میرے ہیں میں نے کمائے ہیں اببا جی نے نہیں دیئے براست نہیں سانی ملا حضور میرا اببا مانگتا ہے تو میرے لئے حکم کیا ہے تو نبی پاک نے فرمایا کیا کہا تم نے پیسے تیرے ہیں اور حضور ہاں تو فرمایا اببا کس کا ہے کہا یا رسول اللہ میرا تو فرمایا اگر تُو اپنے والد کا ہے تو تیری ہر شاہ تیرے والد کی ہے تو بھی تیرے والد کا ہے تو تیرا مال بھی تیرے ماں اور باپ یہ تو حسن ہے زندگی کا یہ تو وقار ہے انسان کا جب تک ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلو گے نا رستے سیدھے رہیں گے اور جس دن انگلی چھوڑ کے سڑک پہ نکلنا پڑا نا سر چکرانے لگے گا یاد رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے لوگوں کا تو روخ ہی اس دن واضح ہوتا ہے جس دن آدمی سائے سے محروم ہوتا ہے ماں اور باپ تو تیری نعمت ہے بھائی ماں باپ کے لئے فرمایا ہما جنت کا و نارک یہی تیری جنت ہے اور یہی تیرے لئے جہنم ہے اگر یہ راضی ہو گئے تو تیرے لئے جنت ہے نراض ہو گئے تو چاہے تو ایک سو پیر کے مزار پہ آزری دےیا لیکن جب تک ابا راضی نہیں اتنی دیر تک اللہ راضی حضور نے فرما جس کے والد راضی اس کا اللہ راضی اور جس کا باپ نراض اس کا اللہ ہاں بے شک اب یہ حدیث ہے نا تو سارے ولی ایک طرح بیٹھ جائیں کہیں یا اللہ بخش دے مرید کو لیکن اگر ابا کہیں یا اللہ نام آف کرنا تو اللہ انہا علیاء کی نہیں مانتا والد کی مانتا ہے بھائی یاد رکھو ماں باپ سے پیار کرو ان کی خدمت کرو ان کے پاس بیٹھا کرو اور ماں باپ کو ٹائم دیں وقت دیں آپ یقین کریں ابا جی سے آپ مشورہ کر لیں صرف مشورہ مرضی بے شک آپ نہیں کریں لیکن اس مشورے میں آپ کو اتنا سایہ ملے گا کہ زندگی میں کبھی ناکامی نہیں ہوگی